اسلام ہم سپرینٹس آج ہم بات کر رہے ہیں کریمر رول اور انورس میتھڈ کی سب سے پہلے ہم انورس میتھڈ کو دیکھتے ہیں یہ ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں ہمارے اندر جو کالب ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کالب اور میٹرکس ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ میتھڈ کو یوز کر کے ایکس اور وائی کی قیمت کے کیا کرنی ہے ویلیوز کو نکالنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میرے پاس ایک question دیا گیا یہ question جو ہے یہ linear equations کا question ہے linear equations کے اندر یہ رکھیں 4x plus y is equal to 9 اور دوسری equation ہے minus 3x minus y is equal to minus 5 اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کو ہم نے matrix کی فارم میں لکھنا ہے سب سے پہلے ہم یہ بات لکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کالبوں کی صورت میں لکھنا ہے کالبوں کی صورت میں لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے ان کے coefficients یہ جو x اور y ہمیں دیا گیا ہے ان کے coefficients اور x اور y کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک سائٹ پر اکٹھے لکھنا ہے جیسے یہ دیکھیں میرے پاس ہے 4 کس کا coefficient تھا x کا coefficient تھا اسی طرح ہمارے پاس کس کا ہے گا y کا coefficient تو y کا coefficient ہمارے پاس 1 آ گیا ہے اب میں کیا لکھوں گا x کا coefficient ہمارے پاس جو دوسری مصابات ہے اس کے اندر کے ہے minus 3 ہے تو میں minus 3 کو ایک سائٹ پر اس طرح لکھوں گا پھر میں نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ دوسرا y ہے اس کا coefficient ہمارے پاس minus 1 ہے تو minus 1 کو میں یہاں پر لکھ دوں گا یہ ہمارے پاس ایک matrix بن گیا ہے اب اسی طرح ہم نے دوسرا matrix لینا ہے دوسرا matrix ہم کیا لیں گے x اور y ہمارے پاس ہم نے جو values find out کرنی ہوگی وہ ہم دوسرا matrix لیں گے دوسرا matrix جیسا کہ یہ دیکھیں میرے پاس کیا آ گیا x اور کیا آ گیا یہ y ہے اس کو میں نے اس طرح سے لکھ دیا اب ہمارے پاس جو تیسرا matrix بنے گا وہ ہم equal to لگائیں گے اور 9 اور 5 جو ہمارے پاس minus 5 بچ گیا یہ ہے میں نے یہاں پر لکھ دینا اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے فرز کریں ہم ان کو کوئی نام دے لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے فارمولا ویرہ بنانے میں کیا ہوا ہمیں آسانی ہو جب ہم ان کو نام دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ پہلا matrix جو ہم نے بنایا ہے اس کو میں ایک کا نام دیتا ہوں اسی طرح پھر دوسرا matrix جو بنایا ہے اس کو میں x اور x کا نام دیتا ہوں x کا کیوں دے رہا ہوں کیونکہ یہ x اور y ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے اس لئے میں اسے x رکھ رہا ہوں is equal to میں کیا رکھ دیتا ہوں y matrix ہمارے پاس کیا بن گیا b matrix بن گیا اب ان کے اندر ہم نے کونسا اب یہاں تک تو ہم same method کریں گے چاہے ہمارا grammar rule ہو چاہے ہمارے پاس inverse کا method ہو تو ہم اس کے بعد ہم بتائیں گے ہم کونسا method use کر رہے ہیں جو method ہم use کریں گے اس لحاظ سے ہم بھی اس question کو کیا کریں گے solve کریں گے اب ہم inverse method use کر رہے ہیں تو ہم inverse method کیلئے اس کا فارمولا یعنی یہ x ہم نے کیا کر رہا ہے find out کرنا ہے جب یہ x find out کریں گے یہاں پہ a کیا ہے positive ہے دوسری side پہ جاکے یہ دیکھیں یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا جب یہ divide ہو رہا ہے تو نیچے اس کی کیا ہے positive one اس کی power ہے جب یہ power اوپر جائے گی تو ہمارے پاس یہ power negative میں بن جائے گی یعنی a inverse کیا بن جائے گا b بن جائے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوگا inverse find out کرنا ہے اور اس کو b سے multiply کر رہا ہے تو ہمارے پاس کس کی value آ جائے گی x کی value آ جائے گی سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے a inverse a inverse کیلئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ a inverse براغر ہے urgent a over a determinant اب یہ دیکھیں یہ جو a کا مارڈ ہم نے لینا ہے اس مارڈ کیلئے سب سے پہلے ہم a کا مارڈ لیں گے a کا مارڈ کیوں لیں گے کیونکہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک ٹھوس ریزن ہوگی کہ اگر تو یہ مارڈ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے zero آتا ہے تو ہم یہ سوال ہمارا possible نہیں ہے اس میں ہم max or y کی values نہیں نکال سکتے ہیں اگر یہ ہمارا determinant zero نہیں آتا یہاں پہ یہ مارڈ جو ہم لے رہے ہیں یہ zero نہ آئے تب ہم اس کو کیا کریں گے آگے solve کریں گے اب سب سے پہلے ہم ایک امارڈ لیتے ہیں ایک امارڈ لینے کیلئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے a کی value لکھیں گے a ہمارے پاس یہوالہ matrix دیا ہوا ہے ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a is equal to four one minus three اور minus one یہ ہمارے پاس matrix ہے ہم اس کا جب determinant یا اس کا جو مارڈ لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے cross multiplication یعنی کہ cross multiplication کریں گے اور درمیان میں ہم minus لگائیں گے تو کیسے آئے گا four into کیا جائے گا minus one درمیان میں کیا آئے گا minus one minus three into کیا ہوگا one ہوگا اب یہ دیکھیں یہ four کو one سے multiply کریا ہے minus one سے اور یہ minus three کو one سے اور درمیان میں ہم نے کیا لگا دیا minus لگا دیا ہے اب اس کو جب multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا four one minus four اور minus minus کیا آئے گا plus three one three آجائے گا is equal to کیا آگیا minus one اگر تو ہمارا یہ determinant یہاں پہ یہ جو مارڈ ہم نے لیا ہے ایک کا مارڈ لیا ہے اگر تو یہ zero آجاتا تو ہم لکھ سکتے ہیں minus one ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا حل possible ہے ہم اس کو آگے solve کریں گے اب یہ دیکھیں یہ تو ہم نے یہاں پہ a کا determinant لے دیا لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ایڈجینٹ اے ہوتا کیا ہے تو ایڈجینٹ اے ویسے تو ہم پیچھے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ ایڈجینٹ اے ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ بتانا پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم سب سے پہلے ایک کا matrix لیں گے جو ہمارے پاس four one minus three اور minus one اب میں کیا لوں گا ایڈجینٹ اے لوں گا ایڈجینٹ اے لیے میں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے ڈائیگنال ہے اس کی جگہ تبدیل کرنی ہے اور دوسرے کی ہم نے علامت تبدیل کرنی ہے پہلے بھی جگہ تبدیل یعنی کہ یہ جو ڈائیگنال دیا گئے اس کی جگہ تبدیل replace کرنا ہے minus one یہاں تھا four جو ادھر تھا وہ کہاں پہ آ جائے گا اس minus one کی جگہ پہ آ جائے گا اب ہمارے پاس کیا بن ہے minus three اور one بچ گیا ہے اس کی ہم نے کیا کر دینا sign change کر دینا یہ minus one ہو جائے گا یہ three کیا تھا یہ positive three ہو جائے گا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس a کا determinant بھی ہمیں مل گیا اور ایڈجینٹ اے بھی مل گیا ہے اب ہم find out کر سکتے ہیں a کا inverse a کا inverse کے لئے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں a کا inverse is equal to determinant جو مارڈ ہم نے لینا ہے یہ بٹے میں دیا ہوئے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ one over minus one into کیا ہوگا minus one minus one یہ ایڈجینٹ اے کی value لے رہے ہیں اور کیا آ گیا three into کیا آ گیا four آ گیا مزید simplify کریں گے یہ minus one اندر جب multiply ہوگا تو کیسے ہو جائے گا ہر رقم جو ہوگی یہ نہیں کہہ negative لے رہیں گے ہر ایڈجینٹ اے وہ change ہو جائے گا یہ minus میں تھا تو یہ plus one ہو جائے گا آگے والا minus میں تھا یہ بھی کس میں ہو جائے گا plus one میں یہ three ہے تو یہ کیا ہو جائے گا minus three آگے والا four ہے تو کیا ہو جائے گا minus four یہ ہمارے پاس a کا inverse آ گیا لیکن ابھی بھی ہمارا جو answer وہ نہیں آئے ہم نے x لینا ہے x ہمارے پاس وہ دیا گیا ہے ہمارے پاس x matrix جو ہے ہم نے یہ find out کرنا ہے اس x matrix کے لئے ہم پھر کیا کریں گے multiply یہ ہی یہ جو value ہمیں a inverse کی دی گئی ہے ہم کہاں پہ put کریں گے اس فارمولے میں اس کو میں کوئی نام دے لیتا ہوں میرے پاس یہ کوئی ایک equation one کہلیں تو اس equation one کے اندر ہم values کو put کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا x is equal to اب a کے inverse کی value ہم نکال چکی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ a کے inverse کی value آ چکی ہے میں اس value کو یہاں پہ put کرتا ہوں کیا ہے one minus three اور کیا آ گیا minus four آ گیا اب اسی طرح آگے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کس کی value ہے کی b کی b کی value ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے اور کیا ہے minus five ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھ دیتا ہوں 9 اور کیا آگیا minus five اب یہ دیکھیں ہم نے ان دونوں کو کیا کرانا ہے multiply کرانا ہے تو multiply کیلئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پہلی قطار کو پہلی جو ہمارے پاس قطار اس کو پہلے کالب سے ضرب دیں گے تو پہلی قطار ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے تو ہم کس سے ضرب دیں گے 1 کو 9 سے ضرب دیں گے کیسے اس کو لکھیں گے 1 into کیا ہوگا 9 درمیان میں ہم لگائیں گے پلس پھر ہم نے کیا لکھنا ہے minus five into کیا ہوگا 1 اسی طرح ہم جب دوسری قطار کو پہلے کالب سے ضرب دیں گے کیونکہ اس میں اور کالب موجود نہیں ہے تو کیسے ہوگا minus three into کیا ہوگیا 9 لس درمیان میں لکھیں گے minus four into کیا ہوگیا minus five اب اس کو مزید simplify کریں نیچے ہمارے پاس کیا بن جائے گا 9 minus five بنے گا اور نیچے ہمارے پاس کتنا بنے گا minus 18 اور ہمارے پاس پلس کتنا بنے گا 20 اب اس میں ہم جمع نقی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا اوپر ہمارے پاس آگیا 4 آگیا اور نیچے ہمارے پاس اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کو ضرب دینی ہے ضرب دینی کے لئے ہم کیا کریں گے 9 ماندہ 9 اور تمیان میں ہمارے پاس کیا جائے گا minus کیا ہوگا 5 اسی طرح ہمیں 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس کتنا بنے گا minus 27 اور یہ کتنا بن گیا پلس یہ minus minus سے ملٹیپلائی ہوگا تو کتنا بن گیا 20 اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کو ہم نے simplify کر رہے ہیں مزید تو اوپر ہمارے پاس کتنا بچی ہے 4 اور نیچے ہمارے پاس کتنا بچا ہے minus 7 اب یہ ہمارے پاس کس کی ویلی ہو ہمارے پاس یہ بڑا ایکس جو دیا گیا اس کی ویلی ہے ہم پہلے ایکس پوز کر چکے ہیں لیٹ ہمارے پاس یہ جو بڑا ایکس ہے یہ کس کے ایکول ہے x اور y کے matrix کے ایکول ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے یہ دیکھیں x اور y یہ اس اس x کی جگہ جو ہمارے پاس وہ بڑا x ہے اس کی جگہ ہم اس کا matrix پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا بچے گا 4 into کیا ہوگا minus 7 اب یہ دیکھیں یہ ہم پہلے بھی ایک پڑ چکے ہیں کہ جو دو matrix اگر ایکول ہوں تو ان کی cross bonding جو آپ نے سامنے والی یہ رٹ میں جو ہوتی ہیں آپس میں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے x برابر دیکھنا ہو گیا چار کے یہ پہلا اس کی ایکول ہو جائے گا یہ دوسرا اس کی ایکول تو y is equal to minus 7 تو یہ ہمارے پاس جو final answer ہمارے پاس آیا وہ x اور y کی کی پہلا چنے ٹ ہو ٹрен ۱ ۱ ۱